آج کیا پہننا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں اور ان کی باڈی کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں ماہرین کے ایک اندازے کے مطابق عورتیں دن میں تقریباً بیس ہزار لفظ بولتی ہیں جبکہ مرد صرف سات ہزار لفظ بولتے ہیں یعنی کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں تیرہ ہزار لفظ زیادہ بولتی ہیں ہائی ہیل شوز جو آج صرف عورتیں پہنتی ہیں شروع میں مردوں کے لئے بنائے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پرشن وارئیرز نے ہائی ہیل شوز پہنا شروع کیا تھے ہر نوے سیکنڈ میں ایک عورت کہیں نہ کہیں ایک بچے کو جنم دیتے ہوئے موت کا شکار ہو جاتی ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے پرانے وقتوں میں روم کی عورتیں سپائیوں کا پسینہ خرید کر اپنے جسم پر مساج کرتی تھی وہ مشہور سپائیوں کا پسینہ خریدتی تھی اور اپنے جسم پر لگاتی تھی کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا ریشیا میں عورتیں مردوں کی تعداد سے نو ملین زیادہ ہیں اگر آپ ریشن لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بہت چانسز ہیں کہ کوئی آپ سے کر ہی لے ہم سب جانتے ہیں کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور ایموشنل ہوتی ہیں اور کوئی بھی موقع ہو وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ سیڈ ہو جاتی ہیں عورتیں سال میں ستر سے اسی بار روتی ہیں جبکہ مرد عورتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم یعنی سات سے سترہ بار ہی روتے ہیں عورتیں دن میں چار سے پانچ بار جھوٹ بولتی ہیں جبکہ مرد عورتوں کے مقابلے میں دھگنے جھوٹ بولتا ہے اور دن میں تقریباً دس سے پندرہ بار جھوٹ بولتا ہے ہم میں سے تقریباً ہر کسی نے ڈرونے خواب تو دیکھے ہوں گے اور بہت سونے تو ڈر کے مارے بستر بھی خراب کر لیا ہوں گے لیکن ماہرین کے اندازے کے مطابق مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ ڈرونے خواب آتے ہیں ان خوابوں میں جان سے مارنے کی کوشش کرنا یا کسی پیارے کے بچھر جانے جیسے خواب آتے ہیں عورتوں کی باڈی مردوں کی نسبت زیادہ فلیکسبل ہوتی ہے ایک سٹڈی میں معلوم ہوا ہے کہ عورتیں ایک ہفتے میں تقریباً 500 کیمیکل اپنی باڈی پر لگاتی ہیں جن میں فیس کریم، بریسٹ کریم، ہیر رموال کریم اور دوسری بیوٹی پروڈکٹ شامل ہیں ان پروڈکٹس میں بہت سے کیمیکل خطرناک ہوتے ہیں جو کیسر کی وجہ بن سکتے ہیں دنیا کی دو فیصد عورتیں قدرتی طور پر خوبصورت ہوتی ہیں اور باقی 98% عورتیں کسی ایونٹ پر صرف اس وجہ سے نہیں جاتی کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ دوسری عورتوں سے کم خوبصورت ہیں عورتوں کا دل مردوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی کے ساتھ دڑکتا ہے ایک عورت اپنی زندگی کے چار سال پیریڈز میں گزارتی ہے ویلنٹینہ ویسلیویا ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے سب سے زیادہ بچے پیدا کیے ان کے بچوں کی تعداد 69 تھی اور ان کا تعلق رشیہ سے تھا 85% عورتیں اپنا براہ غلط سائز کا پہنتی ہیں کیونکہ کبھی انہوں نے اپنا سائز میہر ہی نہیں کیا ہوتا یوکے میں ہر عورت کے پاس ایوریج انیس جوڑے شوز کے ہوتے ہیں لیکن وہ ان میں سے صرف ساتھ کا استعمال کرتی ہیں امریکہ میں 40% عورتیں بغیر شادی کے ہی بچوں کو جنم دیتی ہیں اگر عورتوں کو ہارٹ اٹیک آنا ہو تو چیسٹ پین ہونے کی بجائیں عورتوں کو کندھوں میں درد ہوتا ہے اور عورتوں کی سب سے زیادہ ڈیتھ بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوتی ہے مہرین کے اندازے کے مطابق لمبے قد والی عورتوں کو کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں عورتیں دن میں دس دفعہ آئینہ اس لیے دیکھتی ہیں کہ وہ کیسی لگ رہی ہیں عورتیں ایک منٹ میں انیس بار جبکہ مرد گیارہ بار پلکیں جھپکتا ہے عورتیں مردوں کے مقابل زیادہ دیر تک زندہ رہتی ہیں کیونکہ ان کا امیون سسٹم آہستہ گروہ کرتا ہے چائنا میں اگر عورتیں 20 سے 30 سال کی عمر میں شادی نہ کریں تو انہیں شنگ مو بلائے جانے لگتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بچوں کچھ چیز یا وہ چیز جو کسی کے قابل نہ ہو پوری دنیا میں عورتیں 18 ٹریلین ڈالر کماتی ہیں جبکہ 28 ٹریلین ڈالرز خرچ کرتی ہیں باقی کا 10 ٹریلین ڈالر ان کے بوائی فرنڈز کا ہوتا ہے یا پھر ان کے شوہر کا بغلوں کو صاف کرنے کا موڈرن کنسیپٹ زیادہ پرانا نہیں یہ 1915 میں شروع ہوا تھا دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر پروگرامر ایک عورت تھی جس کا نام ایڈا لولیس تھا ورڈ وار ٹو میں آٹھ لاکھ عورتوں نے سوویت آرمی کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا تھا ہر چار میں سے ایک لڑکی نے سولہ سے چوبی سال کی عمر کے درمیان خود کو کچھ نقصان پہنچایا ہوتا ہے جیسے بازو پر کٹس لگانا اور پیار میں نکام ہونا بغیرہ جن عورتوں کے پاس انٹرنیٹ کی سولت موجود ہے ان میں ہر پانچ میں سے ایک عورت ریگولرلی فرسٹ فلمیں دیکھتی ہے ماہرین کے مطابق جو عورتیں بریس سرجری کرواتی ہیں ان کے خودکشی کرنے کے چانسز تین گناہ بڑھ جاتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق برا پہنے والی عورتوں کے بریس جلدی ڈیلے ہو جاتے ہیں ایڈیوکیشن کا ایک سال ایکسٹرا عورت کو جوانی میں بیسوی سے زیادہ پیسے کمانے میں مدد کرتا ہے عورتیں مرد کے مقابلے میں ٹوائلٹ زیادہ استعمال کرتی ہیں اس کے پیچھے کی ریزن عورتوں کا یورن بلیڈر مردوں کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں